ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور اچھی طرح اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ایسا ٹاپک جہاں پہ ہماری بات ختم ہو جائے گی کون چیز کی بات ختم ہو جائے گی؟ ہم نے شروع کر رہا تھا کائنیمیٹک سپیرسن آئیٹی فاؤنیشن سیریز کلاس نائن سے جس میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہیں اس میں ہم نے ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں پڑھ لیا اس میں ہم نے سپیر اور ویلسوری کے بارے میں پڑھ لیا اس میں ہم نے ایکسیلیریشن کے بارے میں پڑھ لیا اس میں ہم نے گرافز کے بارے میں پڑھ لیا اور اس میں ہم نے کس کے بارے میں پڑھا مجھے خود بھی نہیں یاد آ رہا ہے ابھی جو ہم نے پڑھنے جانا ہے اس میں ہمیں بات کرنی ہے کس کی؟ ہمیں بات کرنی ہے پروڈیکٹائل اور سرکولر موشن کی ہمیں کس کی بات کرنی ہے پروجیکٹائل اور سرکولر موشن کی ٹھیک ہے ہاں اس سے پہلے ہم لوگ نے پڑھا ایکویشن آف موشن ایکویشن آف یونی فارملی ایکسیلرےٹیڈ موشن ٹھیک ہے اب جو بات کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ پڑھیں گے ٹوڈی موشن یہاں پہ دو ایکسس کی ضرورت پڑھے گی مطلب دو دو ڈائریکشن میں چیزیں چلیں گی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں وہ کیا بات ہے اس میں ہم لوگ ایک پڑھیں گے پروجیکٹائل کے بارے میں اور دوسرا پڑھیں گے سرکولر موشن کے بارے میں اب ٹوڈی موشن ہوتا کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکشن کریں گے پروجیکٹائل کا ٹوڈی موشن کا مطلب ٹو ڈائمینشنل موشن ٹھیک ہے کونسا موشن ٹو ڈائمینشنل موشن تو ہم لوگ سمجھ جائیں گے ٹو ڈائمینشنل موشن کیا ہوتا ہے آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سٹریٹ لائن میں اگر جائے گا تو کیا ہوگا یہ ون ڈی موشن اگر اس کو ہم ایسے تھرو کریں تو ایسے جائے گا یہ ہوریزنڈل میں بھی جا رہا ہے اور ورٹیکل میں بھی جا رہا ہے ایسے موشن کو ہم ٹوڈی موشن کہتے ہیں یا پلینر موشن کہتے ہیں ایتی بات آپ کو سمجھ آگئی جو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سرکولر موشن اور پروڈیکٹیل موشن اور ٹو ڈائمینشنل موشن ہم لوگ پڑھیں گے پروڈیکٹیل کے بارے میں پروڈیکٹیل کو پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ بیسکس جاننا پڑے گا ٹریگونومیٹری کا کس کا جاننا پڑے گا ٹریگونومیٹری کا ٹریگونومیٹری میں آپ کو زیادہ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جاننا ہے سائن اور کس کے بارے میں سائن اور کوسائن کے بارے میں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو جاننا کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو ٹریگونومیٹری جاننا ہے کچھ جیسے ٹریگونومیٹری ہے رائٹ اینگل ٹریگونومیٹری یہ اگر آپ کا 45 ڈگری ہوگا تو یہ بھی کتنا ہوگا 45 ڈگری اس 45 ڈگری کے ریسپیکٹ میں یہ کیا ہوگا اپوزٹ یہ بیس اور یہ ہائیپوٹینیوز اس کو اگر ہم کیا مان لیں ریفرنس اینگل یہ گھیر دیا مطلب یہ ریفرنس اینگل یہ ہو جائے گا اپوزٹ یا پرپینڈیکولر یہ بیس اور یہ ہائیپوٹینیوز ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا بتائیے اگر میں اس 45 ڈگری کے حساب سے بات کروں تو یہ اگر ہمارا ایکس ہے یہ دونوں اینگل سیم ہے کیوں یہ نبیہ ڈگری ہے یہ دونوں ملکے نبیہ ہوگا نبیہ کتنا ہوگا 180 ڈگری یہ ایکس ہوگا تو یہ بھی کیا ہوگا ایکس ہوگا یا simplified form میں لکھتے ہیں یہ ایکس نہ لکھیں ہم ون ہی لکھتے ہیں سیدھے ٹھیک ہے یہ اگر ون یونیٹ کا ہوگا تو یہ بھی کتنا ہوگا ون یونیٹ تو یہ کتنا ہو جائے گا ون اسکوائر پلس ون اسکوائر کا اسکوائر روٹ تو آجائے گا روٹ 2 تو ہم لکھ سکتے ہیں سائن 45 ڈگری سائن ہوتا ہے پرپینڈیکولر بٹے ہائیپوٹینیوز پرپینڈیکولر بٹے ہائیپوٹینیوز کتنا ہوگا ایک بٹے روٹ دو کاؤس کا کیا فارمولا ہوتا ہے بیس بٹے ہائیپوٹینیوز بیس کونے ون ون آبر روٹو یہ یاد رکھ لینے آپ کو اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ایک ٹرینگل ہوگا آپ کا آگے جا کے یہ جان لیں یہ کتنا ڈگری یہ 30 ڈگری یہ 60 ڈگری ڈگری اور یہ کتنا ڈگری 90 ڈگری یہ بعد میں آپ جان لیں گے چندہ کرنے کی کوئی آوشیکتہ نہیں ہے یہ ون یونٹ اور یہ روٹ 3 یونٹ تو یہ کتنا ہو جائے گا ون سکوائر پلس روٹ 3 سکوائر کا سکوائر روٹ 1 سکوائر 1 روٹ 3 سکوائر 3 ٹین ایک چار کا سکوائر روٹ کتنا ہے دو یونٹ تو یہ دو یونٹ ہے تو میں اگر سائن ساٹھ ڈگری کی بات کروں سائن ساٹھ ڈگری پرپینڈیکولر کون ہے روٹ 3 اور 90 ڈگری کا اوپوزٹ کون ہے 2 ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں سائن 30 ڈگری کی اس کے رسپیکٹ میں کون ہے اوپوزٹ 1 اور ہائپوٹینیس 2 ٹھیک ہے اسی طرح کاؤس 60 ڈگری کی بات کروں تو بیس کون ہے 1 بٹ ہائپوٹینیوس 1 بائی 2 اس کے بعد کاؤس 30 ڈگری کتنا ہو جائے گا 30 ڈگری بیس کون ہے روٹ 3 ڈیوائرڈ بائی 2 تو آپ کو یاد رکھنا ہے سائن کیا ہے دہ ریشی آف پرپینڈیکولر اور ہائپوٹینیوس پرپینڈیکولر کون ہے جس اینگل کو آپ لیں گے اس کا اوپوزٹ کاؤس کیا ہے دہ ریشی آف بیس ہائپوٹینیوس یہ مور دین اینا فی آپ کے لیے تو آپ نے کس کس کا ویلو جان لیا 38 60 اور 45 کے بارے میں اتار لیجے اسکو تو اتنی ہی آپ کو ضرورت پڑے گی اور آپ کو ایکسٹریک یاد رکھنا ہے سائن 0 ڈگری 0 ہوتا ہے سائن 90 ڈگری 1 ہوتا ہے اور سائن 90 ڈگری 1 ہوتا ہے کاؤس 90 ڈگری 0 ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ورنہ میرا ٹریگونومیٹری کا لیکچر ہے آپ پورا کا پورا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنا اتار لیں آپ سائن 0 ڈگری 0 سائن 90 ڈگری 1 اور یہاں پہ کاؤس 90 ڈگری 0 اور کاؤس 0 ڈگری 1 ہوتا ہے ٹھیک اتار لیں چلے ڈن تو یہ بیسک تھوڑی سی جانکاری تھی جو میں نے بتا دیا اور اگر آپ کو ایک بات اور جاننی ہے جیسے میں بول ہوں ٹھیک ہے یہ x-axis اور y-axis مانتے ہیں کہ ایک ویکٹر ہے ایک ویکٹر ہے کتنا یہ اس ویکٹر کا نام میں نے a دے دیا اس کا مینگنیچوڈ ہے اور یہ انگل کتنا ہے ثیٹا ہے اس کا ڈائریکشن o سے کدھر ہے a کی طرف ایک ویکٹر اس کا مینگنیچوڈ a ہے اور انگل کتنا بنا رہا ہے ثیٹا مطلب oa ویکٹر کو ہم a ویکٹر لکھ سکتے ہیں اور oa ویکٹر کا جو مینگنیچوڈ ہے وہ a ہے جو کی وٹ ہوریزنری اسے کتنا انگل بنا رہا ہے ثیٹا اس کو اگر ہم کیا کریں اس کا یہاں پہ ایک نبی ڈگری ہم نے ڈرو کیا تو آپ بتائیں o a اس کو ہم نے کیا مان لیا b تو سائن ثیٹا کتنا ہو جائے گا اپوزٹ a b بٹے ہائیپوٹینیوس کتنا ہے o a that is a b is equal to o a kتنا ہے a into سائن ثیٹا a سائن ثیٹا that is یہ والا پورشن کتنا ہو گیا a سائن ثیٹا اسی طریقے سے اگر ہم اٹھا کے اس کو یہاں لکھے آئے تو یہ بھی کتنا ہوگا a سائن ثیٹا اگر ہم بات کریں کہ اس کی کس ثیٹا کی جب جانتے ہیں تو اچھی بات ہے ثیٹا بیس کون ہے o b بٹے ہائیپوٹینیس کون ہون ہے a that is o b is equal to a cos ثیٹا ٹھیک تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں a cos ثیٹا سمپل سی بات یہ ثیٹا جتنا چھوٹا ہوتے جائے گا یہ cos ثیٹا بڑا ہوتے جائے گا a sin ثیٹا چھوٹا ہوتے جائے گا ثیٹا جب 0 ڈگری ہو جائے گا cos 0 ڈگری 1 ہم نے لکھایا a into 1 a ہو جائے گا پورا اور اس کا ویلو پورا کا پورا 0 ہو جائے گا اس طریقے سے ایک ویکٹر کو ہم دو بھاگوں میں بات سکتے ہیں ایک cos ثیٹا اور یہ کتنا ہے a sin ثیٹا جب آپ کو ٹریونیمیٹری زیادہ اچھے سے آ جائے گی تو اس سے بہت آسان لگے گا آپ کو چندہ کرنے کی کوئی آوش ایکتہ نہیں ہے بتاڑ لیں چلیے اب اسی کو ہم لوگ لے کے آگے بڑھ رہا ہے شروع کرتے ہیں پروڈیکٹ ٹائل پروڈیکٹ ٹائل ہوتا کیا ہے جب کسی باڈی کو میں آپ یہ کھری دے رہا ہوں ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ یہ xy plane یہ جو دھرتی کا جو plane xy plane ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ کونسا plane ہے یہ والا ہے دھرتی والا نہیں یہ والا ہے اسے آپ کسی پتھر کریں گے کسی پتھر کو مانتے ہیں کہ ہم اس کو obliquely بولتے ہیں ایسے throw کی جب throw کریں گے تو کیا ہوگا بتائیے throw کریں گے تو یہ ہم نے throw کرا ٹھیک ہے اور throw کرا کتنا speed سے u speed سے اس کو بولتے ہیں velocity of projection velocity of projection کتنا ہوگا u جب کسی چیز کو فیک ہیں اور فیکنے کے بعد اس میں جو force لگ رہا ہے اس میں صرف اور صرف gravy rational force ہی لگے تب ایسے body کو ہم لوگ projectile کرتے ہیں projectile کچھ بھی نہیں ہے projectile کیا ہے ایسا object جب اس کو فیکیں فیکنے کے بعد اس میں صرف اور صرف force of gravity ورک کرے اور کوئی بھی force اس میں act نہ کرے تو ایسے object کو ہم کہتے ہیں projectile جب اس کو فیکیں گے تو یہ جانا چاہے گا سیدھے لیکن ارت اس کو کیا کر رہی ہے یہ کھینچ رہی ہے تو ارت کے کھینچنے کی وجہ سے وہ کچھ اس طرح کا shape لے گا یہ جو ہمارا shape بنا یہ جو path ہوا اگر ہم یہاں پہ air کے resistance کو ہم ignore کرتے اس کا خیال ہے اس کو بلتا ہم trajectory کیا کہتا ہے اس کو اس کی جو trajectory ہوگی یہ ہوگا parabolic اب یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس پہ زیادہ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیسا ہوگا parabolic ٹھیک ہے یہ projectile بن گیا یہ اب کیا بن گیا بتائیے projectile کب یہ projectile بنا جب اس کو فیکیں گے صرف اور صرف اس میں کون والا force act کرے گا force due to gravity clear ہے اب بتائیے یہاں سے یہاں تک یہ distance cover کیا اس کو بولتے ہیں ہم لوگ horizontal range کیا کہتے ہیں اس کو horizontal range اس کو ہم capital r سے denote کرتے ہیں اور یہ angle کیا ہے theta اس کو بولتے ہیں ہم لوگ angle of projection کیا بولتے ہیں اس کو angle of projection کیا ہے theta اور یہ جو height achieved کیا اس کو بولتے ہیں ہم لوگ maximum height یا height achieved ٹھیک یہ height ٹھیک ہے یہ ہمارا horizontal range یہاں سے یہاں تک time لگے گا اس کو ہم t بولیں گے time period جتنا چڑھنے کا سمیں ہوگا تہودھرنے کا سمیں ہوگا ابھی یاد رکھنا ہے آپ کو اب اس کی ہمارے دو component ہو سکتے بھی ہم نے جانا ہے یہ کیا ہوگا u cos theta اس کو بولیں گے u x component u sin theta u y component i think آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی جب پھینکیں گے پھینکنے کے بعد صرف اور صرف جو acceleration ہوگا وہ کدھر ہوگا نیچے کی طرف ہوگا یہ ہوگا acceleration نیچے کی طرف ٹھیک ہے acceleration due to gravity اس کے علاوہ کوئی بھی acceleration یہاں پر act نہیں کرے گا اب acceleration کدھر ہے نیچے کی طرف horizontal میں کوئی acceleration نہیں ہے 90 ڈگری میں کسی بھی vector کا component zero ہوتا ہے اسے بھی سمجھ آ جانا چاہیے آپ کو horizontal میں کدھر ہے hor resigned میں کوئی acceleration نہیں ہے صرف اور صرف کیدھر比 نیچے کی طرف मطلب hor detailed میں کوئی بھی acceleration نہیں ہے کوئی بھی net force act نہیں ہو رہا that means horizontal میں کوئی velocity wauthronic Promper u cos theta میں بدلا نہیں آئے گا کیوں صرف resolution direction میں کوئی بھی acceleration نہیں ہے acceleration간 مطلب ہے гор jis direction acceleration نہیں ہے اس direction میں کوئی renovator revolt ڈیاریکشن میں اور i think آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور ورٹیکل ڈائریکشن کا جو کامپوننٹ ہوریزنٹرل میں لے گا وہ کتنا ہوگا 0 a cos 90 ڈگری 0 ہوگا ابھی ہم لوگوں نے کیا جانا جیسے میں بولوں یہ کتنا تھا ہمارا a اور یہ theta کتنا ہے اے کاؤس theta یہ اگر اے ادھر ہو جاتا یہ 90 ڈگری ہوتا تو اس کا کتنا کامپوننٹ آتا یہ تو اتنا ہے یہ دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گا کم ہوتے جائے گا جب 90 ڈگری ہوگا تو کامپوننٹ 0 ہو جائے گا یاد رہے 90 ڈگری میں کسی بھی آپ سمجھ جائیں گے دیرے دیرے چندہ کرنے کی آپ کو عوض شکتہ نہیں یہ آپ کا projectile کی کہانی ہے اتارتے جائیں چلی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی ہمیں اس میں تین باتیں کرنی ہے time period horizontal range اور height چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے time period time period capital T اس کو سمجھیں کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے O مان لیتے ہیں اور یہ A point ہے اور یہ B point ہم O سے A چلے کہاں سے کہاں چلے O to A اور ہم لوگ کونسا والا استعمال کریں گے vertical یہ ایک بات کا آپ خیال لکھیں جب بھی ہم لوگ equations of motion ہم لوگ جانتے ہیں V برابر U plus A T S برابر UT plus half A T square V square برابر U square plus C یہ ایک لائن میں ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں یا تو ہم vertical میں بات کریں گے یا horizontal میں بات کریں گے یا تو Y axis میں بات کریں گے یا X axis میں بات کریں گے تو دیکھئے کیسے ہم بنا سکتے ہیں vertical ہیں تو V برابر U plus A T V Y اب بتائیے maximum height میں جا کے اس کی velocity کتنی ہو جائے گی کونسی والی یہ والی maximum height یہاں پہ جا کے angle کتنا ہو جائے گا ہمارا سمجھ رہے ہیں میری بات یہ U sin theta شروع میں کتنا ہے بتائیے اگر میں اس کی بات کروں یہاں پہ U Y کتنا ہوگا U Y دیکھئے initial velocity کونسے direction میں Y direction میں کتنا ہے U sin theta اس کو ہم نے کیا مانا positive direction ٹھیک ہے اور finally جا کے دیکھئے کسی body کم نیچے سے کتنا ہے اوپر کی طرف تو اس کی velocity گھٹتے 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 finally کتنی ہو جاتی ہے zero لیکن یہاں پہ finally یہاں پہ جا کے velocity zero نہیں ہوگی کونسی velocity zero ہوگی vertical direction میں velocity zero ہوگی چونکہ vertical direction میں نیچے کی طرف کیا لگ رہا ہے force اور body کی تر جا رہی ہے اوپر تو کونسا والا velocity change ہو رہا ہے کونسا والا بتا یہ vertical والا کیوں کیونکہ vertical والے بھی acceleration ہے تو vertical والے میں acceleration ہوگا تو vertical والا velocity change ہوگا اور vertical والی velocity ہے کتنی u sin theta شروع میں اس کی velocity گھٹتے 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 یہاں جا کے maximum height میں جا کے ایسے اگر vertical ایسے پھیکتے تو maximum height میں جا کے اس کی velocity کتنی ہو جاتی zero مطلب zero کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے آپ کی vertical والی velocity but horizontal velocity کتنی تھی u cos theta اس میں کوئی بدلہ نہیں آئے گا تو finally جب a میں پہنچے گا تو یہ velocity کتنی ہو جائے گی zero اور ay کتنا ہے چونکہ اوپر positive ay مطلب acceleration due to gravity نیچے کی طرف اس کو کیا لیں گے minus g چونکہ ہم اوپر positive مانے اور acceleration due to gravity نیچے رہا time ہمارا کیا ہے time کتنا لگ رہا ہے یہاں سے یہاں تک جانے میں پورا جانے میں تھی لگ رہا ہے تو یہاں سے یہاں تک آدھا time لے گا t by two time جو ہوگا وہ کہہ کیا ہوگا t by two time of ascent چڑھنے کا سن اب بتائیے کتنا ہو جائے گا zero برابر u sin theta ay کتنا minus g اور time kتنا t by two minus g t by two plus gt by two bرابر u sin theta time of flight kتنا ہوگی two u sin theta by g یا u sin theta u y velocity in y direction بٹے g تو یہ ہوگی ہمارا time of flight formula اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں time of flight کیا formula t u sin theta by g theta 90 degree to to what vertical projection ہوگا میں وہ بتا دوں رہا اس کو تار لیں چلئے done time period کا formula نکل گیا اور چڑھنے کا سمیے کتنا ہوگا time of ascent برابر کیا ہوگا time of descent یہ کس کے برابر ہوگا t by two جو برابر ہوگا کس kis u sin theta b g اور time of flight کتنا نکلا یہ ہوگا t برابر two u sin theta by g اور اگر vertical projection ہو کیا ہو vertical projection ہو تو بتائی sin theta کتنا ہو جائے گا theta 90 degree sin theta b r sin 90 degree یہ کتنا ہو جائے گا 1 sin 90 1 لگا اور آپ نے پڑھا بھی ہے 2 u by g ہو جائے گا جو میں نے پیچھے کے لیکس میں بتا دی ہے ہم سار لیں ہم نے کیسے فکر بڑی اس طرح سے فکر ٹھیک ہے اس کے لئے بھی ہم لوگ ورٹیکل والا ہی استعمال کر لیتے ہیں کیا استعمال کریں گے بتائیں v square برابر یہ والا v y square u y square plus 2 a y a sorry sh y displacement in y direction y direction میں displacement h y y k final y 0 y k y sin theta whole square plus 2 a y y y x next y k y sin theta whole square that is h equal to u sin theta whole square 2 d y y y y will y and y y y username yu yy весqe była To�y یا اسی کو لکھ سکتا ہے uOO Coffee سب سے زیادہ ہوگا جبorsch LIVE آپ خود سوچیں سب سے زیادہ ہائٹ 숱 ہوگا اتنے میں cooperative سے آپ اگر فیک ہیں اگر انیشیل ویلسٹ جو ویلسٹ یا پروجیکشن کو فکس کر دیں سب سے زیادہ ہائٹ کا بجی ہوگا جب سیدھے آپ اوپر کی درہ فیکیں گے وہ کب ہوگا جب تیٹا کا ویلو نبی ڈگری ہوگا تو یہ لکھ دیتے ہیں ورٹیکل پروجیکشن اگر ہم لے ورٹیکل پروجیکشن کیا امپلائی کرے گا ہائٹ میکسیمم ہو جائے گی اور یہ میکس جو ہوگا وہ کتنا ہوگا بتائیے u سکوائر سائن کتنا لیں گے سائن سکوائر تیٹا سائن سکوائر نبی ڈگری بٹے ٹو جی مطلب کتنا ہو جائے گا سائن نبی ڈگری کتنا ہوتا ہے ون سائن نبی ڈگری کتنا ہوتا ہے ون that is u سکوائر آگر ٹو جی یہ کب ہوگا جب تیٹا کا ویلو نبی ڈگری ہوگا تو ورٹیکل پروڈیکشن اگر ہوگا تو ہائٹ جو ہوگی اچھیو وہ میکسیمم ہو جائے گی ٹھیک ہے اتار لیں اس ہائٹ کو میکسیمم ہائٹ بھی کہتے ہیں اور اس میکسیمم ہائٹ کو میکسیمم کرنے کے لئے تھٹا کا بھیلے کتنا پٹ کرنا پڑے گا نابر ڈگری ٹھیک ہے اتار لیجئے ایک بات ہوگی ہماری ہائٹ کی ایک بات ہوگی time of flight کی done وہ میں نے شاید time period لکھاتا تو اس کو دیکھ لیجئے ڈگر time of flight ہوگا اگر میں نے time of time period لکھاتا تو وہ غلط ہی ہو گئی تھی اس کو آپ صدار لیں time of flight ہوگا time period نہیں ہوگا time of flight ہوگا ٹھیک ہے path parabole ایک ہوگا اس کو میں نے proof نہیں کر رہا ہے اس کے لئے آپ کو quadratic question آنا چاہیے اتنا جاننے کی آپ کو ضرور ہے تبھی نہیں اب جانیں گے ہم لوگ horizontal range اب بتائیے horizontally اگر ہم دیکھیں تو فارمولا کیا ہے ہمارا ایس برابر ut plus half a t square uxt plus half axt square اگر ہم بات کریں یہ پورا کا پورا displacement کتنا ہوا capital r ٹھیک ہے ux کتنا ہے x direction میں u cos theta time کتنا لگا یہاں سے یہاں تک capital t جو میں نے پہلے نکال half اس direction میں کوئی acceleration نہیں ہے تو 0 into t square تو r برابر کیا ہوگا u cos theta into t plus 0 ہوگیا یہ ہوگیا time of flight ہمیں پتا ہے کتنا ہے 2 u sin theta بٹے جی یا r برابر 2 u cos theta into u sin theta بٹے جی مطلب r ہوگیا 2 u x u y بٹے جی ठीक है और बाद में आप जानेंगे तो range बराबर हो گیا u square u into u square into 2 sin theta into cos theta बٹے जी आपको थोड़ा सा हाइफाइ थोड़ा सा और जानना पड़ेगा यह आएगा u square 2 sin theta cos theta होता है sin 2 theta बٹے जी नहीं जानते हैं आप लिख लिजे तो range का एक और formula होगा u square sin 2 theta by g या 2 u x u y by g उतार लिजे और sin maximum कब होता है जब 90 degree का value होता है तो यहाँ पर theta नहीं है क्या है 2 theta तो यह theta कब यह sign कब maximum होगा जब theta का value 45 degree होगा चुकि जब theta 45 होगा तो 2 theta क्या हो जागा 90 degree और sin 90 degree 1 होता है और sin का maximum value 1 होता है इसको अगर आपको समझना है तो आपको और trigonometry का lecture देखने की ज़रूरत है यहाँ पर मैं पूरा trigonometry पढ़ा नहीं सकता है चली 10 तो हमने range का भी formula जान लिया range कितना आया range आया या तो आप लेखेंगे 2 u x u y बटे जी या u square sin 2 theta बटे जी ठीक है आर max अगर लेना है यह कब होगा जब theta का value 45 degree होगा यह कितना होगा u square sin 2 into 45 degree बटे जी 242 कितना होगा 90 degree u square sin 90 degree बटे जी और sin 90 degree 1 होता है u square बटे जी into 1 कितना आया u square बटे जी that is r max कितना आ गिया u square बटे जी याद रहे maximum range कब होगा जब angle of projection 45 degree होगा ठीक है और भी बहुत सारी बाते हैं कि 30 degree में जितना range होगा उतना ही range 60 degree में भी होगा यह आप बाद में सीखेंगे ठीक है वह भी मैं लिख देता हूं लेकिन आपको इतना समझे के भी जरूरत नहीं मैं सिर्फ एक्स्ट्रा लिख देता हूं जो range होगा 30 degree में होगा वही रैंज कितना डिग्री में कि अगर रैंज के बारे में सीखेंगा थीटा में जितना रहेंज होगा उतना ही रैंज नबर डिग्री मानेस थीटा में हां हाइट अलग अलग होगी वह अलग बात में फ्रस ऑफ gravity के लाव कोई भी फोर्स एक्ट न करे तो उसको हम प्रोजेक्ट्टाइल कहेंगे अभी अर्थ में फिकेंगे चोंकि हम سب سے پہلے کونسا کریں گے 48 ٹھیک ہے ایک اور بات جان لیں یہ تو ہو گیا فارملا ہم سیدھے جان لیتے ہیں سرکولر موشن کے بارے میں کونسا موشن سرکولر موشن سرکولر موشن میں دو باتیں ہوں گی ایک ہوگا یونی فارم سرکولر موشن اور ایک ہوگا نن یونی فارم سرکولر موشن جلدی جلدی آپ اتار لیں اب سرکولر موشن کیا ہوتا ہے سرکل میں ہوں گا آپ بتائیں کہ اگر میں اگر ٹرائنگل کی بات کروں تو ٹرائنگل میں آپ کتنی بار اپنے ڈائرنگ Italia کو چینج کرتے ہیں تین بار میں اگر اسکوائر کی بات کروں تو کتنی بار چینج کرنا ہے procedure کو چار بار تو اگر کوئی اس میں چل رہا ہے سرکول میں تو یہ in finite بار اپنے کس کو چینج کر رہا ہے directing کو میری بات سمجھ جار رہی ہے اب اس میں کی سپیڈ بھی ہوگی جیسے اگر یہ دو میٹر общем میں چل رہا ہے اور یہاں سے بھی 2 finoوں نے چل رہا ہے یہاں پہ بھی 2 بهorus میں چل رہا ہے تو کسی body کی کی اگر بات کرے گا کہ اسی particle کی بات کریں وہ circle میں چلے اور وہ اپنے speed کو کیا رہے constant لیکن direction تو change کرتے جا رہا ہے اور جب direction چینج کرے گا تو کیا چینج ہوگا velocity ، changz ہوگا. η speed change نہیں ہو رہا ہے تو wohperm circular motion میں speed constant رہت ہے بس علیک عمل direction کیا ہوگا keeps on changing direction keeps on changing اور direction change ہونے کا مطلب کیا ہوگا velocity changing اور جب velocity change ہوگا تو acceleration ہوگا اور یہاں جو acceleration ہوگا اس acceleration کا نام ہے centripetal acceleration centripetal acceleration یہاں جو force لگے گا وہ کیا ہوگا centripetal force اس کا فارمولا آپ کو یاد رکھنا ہے اگر v velocity سے جا رہا ہے یہ ہوگا mv square r r stand for radius یاد رکھ لینا ہے mv square y r centripetal force کا فارمولا کیا ہوگی mv square by r سمجھ گئے ساری باتیں ہوئی ہوں گی but speed variable ہوگا ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم لوگ discussion ابھی نہیں کریں گے ابھی ہم لوگ بس uniform circle motion کی بات کریں گے تو uniform circle motion میں کیا ہوتا ہے particle circle میں چلتا ہے speed constant رہتا ہے direction change ہوتے جاتا ہے direction change ہونے کے لئے کیا ہوگا acceleration ہوگا velocity change ہونے کے لئے force لے گا اس force کا نام ہے centripetal force اور centripetal force ہوتا کچھ نہیں ہے بعد میں سمجھیں گے جیسے approximately earth sun کے چار اور گھومتا ہے circle میں گھومتا ہے تو وہاں پہ کون force لگ رہا ہے gravitational force ہے تو centripetal force but provide کون کر رہا ہے gravitation i think کہ آپ کو circular motion کی کہانی سمجھ آگئی ہوگی اتار لیں بہت fast ہو رہا ہے الگ بات ہے لیکن بہت easy ہے تو میں نے کرا دیا فٹا فٹ تو circular motion کی بھی کہانی ختم ہو گئی ہم لوگ سیدھے بات کریں گے کس کی projectile کے questions کی time height اور یہ کیا ہے range اگر میں نے صحیح لکھا ہے تو 2 u sin theta u square sin 2 theta by 2 g r u square sin 2 theta by g ٹھیک ہے چلیے question کرتے ہیں question کیا ہے ہمارے پاس 48 question نمبر 48 اگر دیکھیں سارے level کے ہی questions ہیں ویسے 48 میں کہہ رہا ہے دیکھیں 48 میں کیا کہہ رہا ہے 48 میں کہہ رہا ہے a cannon fires the shell with a spear of 84 meter per second a cannon ہے جس کو 84 meter per second سے کیا کر رہا ہے تھے گا جا رہا ہے ٹھیک ہے when the cannon is inclined at 45 degree کتنا angle بنا رہا ہے 45 degree ٹھیک the horizontal distance covered is observed as 630 meter اور یہ جو horizon distance cover کر رہا ہے وہ کتنا 630 meter observe کیا جا رہا ہے what is the percentage decrease in the horizontal distance observe due to air resistance اب بتا ہے 630 meter travel کیا لیکن یہاں پہ ہمارا ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہمارا جو formula کی according answer آئے گا وہ الگ آئے گا اور جو actual میں آنا ہے وہ الگ آئے گا چونکہ ہم لوگ جو استعمال کریں گے وہاں پہ air کا resistance کو ignore کریں گے اب بتا ہے 45 ڈگری میں جائے گا تو ہم نے بتا دیا تھا کہ r max کب ہوگا u square g ہوگا اور theta کا value 45 45 میں کیا 2 into 45 90 u square g بچے گا تو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں بولا ہے کہ 45 degree میں یہ کیا گیا تو r کتنا آئے گا r ہوگا u square g 2 into 45 design 1 ہو جائے گا u کتنا 84 g 9 point 8 9 point 8 تو کتنا ہو جائے گا 84 84 84 10 بٹے 98 تو کسے cancel کریں اس کو cancel کر کے اگر دیکھئے گا تو اس کا answer آ رہا ہے میں اس کو نہیں کر رہا ہوں یہ پہ اس کا answer آ رہا ہے آپ 720 میٹر کتنا آ رہا ہے بتائی 720 میٹر چل چاہیے تھے 720 میٹر لیکن چلا کتنا 6 30 میٹر تو decrement کتنا ہوا یہ 720 minus 630 that is 0 12 3 9 90 میٹر decrement ہو گیا کس کی وجہ سے air کے resistance کی وجہ سے تو percentage decrease کتنا ہوا یہ 90 بیٹے اوریجنل کتنا 720 into 100 00 کی 98 72 18 کتنا percent 12.5 percent decrement ہوگی یہ answer ہوگی آپ کا اتار لیں 48 کے بعد 70 اور میں نے اس کا record پہلے سے بھی کر دیا ہے جب ہم نے level 1 level 2 level 3 کے questions کو solve کیا ہے اس کا solution دیا ہے تو اس میں آپ چلی question 70 کیا کہہ رہا ہے question 70 کہہ رہا ہے in case of an oblique projectile مطلب vertical نہیں fake oblique اور horizontal component of the velocity remains constant ٹھیک ہے میں یہاں پہ بس بول دے رہا آپ کے بس question لکھئے in case oblique projectile اور horizontal projectile مطلب یہ ہے oblique projectile oblique projectile اس کو کہتے یہ ہم نے fake آگے ایسے جو جا رہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ایسا کہ یہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہاں سے آپ ایسے فک یہ horizontal projectile اور یہ کیا ہے horizontal projectile تو oblique projectile ہو یا horizontal projectile ہو question میں بولا ہے کہ why the horizontal component of velocity remains constant horizontal component of velocity کیا رہتا constant y اس کا reason یہ ہے کہ horizontal velocity یہ u یہ کیا ہوگا بتائی u cos theta اور یہ کیا ہوگا u sin theta میں بتائی u cos theta میں بدلا کیوں نہیں آیا گا اس کا reason یہ ہے جو بھی acceleration ہے وہ کس direction میں vertical direction میں بولیں گے horizontal direction میں چون کی کیا نہیں acceleration نہیں there is no any acceleration in horizontal direction therefore the velocity in horizontal direction remains constant اتار لیں یہاں what is dropped from a certain height چلی میٹھائے تم 71 میں question سنیں a body is dropped from a certain height and another body is projected horizontally چلی ایک body کو کیا کیا ایک body کو just ہم نے کیا کیا drop کیا یہ first number second کیا کیا گیا اس کو ایسے فک آگیا ٹھیک کوئی بات نہیں چلی اس کے بارے discussion کر لیتے question of which one will reach the ground first پہلے کون ground میں آئے گا یہاں پہ time is time t1 لگا is time kito اب بتائی اگر ہم is direction vertical direction is first to کیا ہو جائے time کی بات کیا جا رہا ہے تو یہ ہاتھ تو یہ بھی کتنا ہوگا vertical میں h دونوں کو same height سے fake گیا تو یہ بھی کتنا displacement کیا h کسی کو ہم positive مال لیا h u 0 time kitنا لگ رہا t1 plus half acceleration کتنا ہے minus g sorry plus g ہو کا نیچے ہی into t square تو کیا ہو جائے gt square 2 اس طریقے سے اگر ہم second کی بات کریں صرف vertical لیں تو u speed سے اس کو مال لیتے فیک آگیا question میں کیا بولا in case of a body dropped from a certain height and another body is projected is to u سے اگر فیک جائے آپ خود بولی u سے فیک گیا تو u cos 90 degree کتنا آگا 0 مطلب vertical direction میں کسی بھی vector کا component 0 ہوتا ہے تو یہ ہوگا sy برابر u y t plus half a y t square تو h آیا t nikال لیتے ہیں t to chahe n t one square to h bt g b t one kai square root ho jaya square t one kia under root 2 h y g y y y kitna ho y h h h h h vertical wale u y 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 میں کتنا zero time t2 plus half ay کتنا ہوگا minus g sorry plus g into کیا ہوگا t2 square اس کو بھی solve کریں گے t2 آئے گا under root 2h by g تو اس سے پتہ چلا کہ آپ اگر بس drop کریں یا horizontal direction میں کیا کریں throw کریں تو آپ کے لئے جو time لگے گا وہ same لگے گا under root 2h by g اس کے لئے بھی under root 2h by g اس کے لئے اس کا مطلب کوئی اگر کیا کر رہا ہے چھت میں جا کے اسے drop کر رہا ہے کسی پتھر کو اور دوسرا بندہ horizontal center میں فیک رہا ہے دونوں کے لئے جو time لگے گا اُترنے میں same لے گا یاد رہے کہ ہم لوگ air کے resistance کو کیا کرتا ہے ignore کر رہے ہیں تو اتنا ڈالے کیا لگے گا same time لگے گا آپ کو اور بھی detail جاننا ہے تو آپ میرا level 1 level 2 level 3 questions کو جو میں نے الگ سے solve کس کو دیکھ لیں 72 چلے اُتارنا اس کو done 72 میں کیا بولا ہے 72 میں کہا ہے کہ if the initial velocity of an oblique projectile is 20 meter per second oblique مطلب یہ والا کتنا meter per second 20 meter per second and it makes an angle of 60 degree with the horizontal what are the components of the velocity in the horizontal and vertical یہ والا یہ u مال لیتے ہیں تو یہ ہوگا u y اور یہ کیا ہوگا u x تو u y کتنا ہوگا u cos 60 degree that is 20 into cos 60 کتنا ہوتا ہے ایک بٹے دو یہ ہوگا 10 meter per second u sorry u y نہیں یہ u x ہوگا اور یہ u y ٹھیک ہے u x اور یہ u y یہ u sin 60 degree u کتنا ہے بھی sin 60 root 3 by 2 2 that is 10 root 3 meter per second بہت ایسی تھا یہ question question 72 ہو گیا next 73, 74, 73 73 73 میں circular motion کا question ہے بھی سیں شے لی done question question number 73 73 کیا کہہ رہا ہے two particles m and 4m of mass m and 4m اور moving along a circle path radius یہ r radius میں گھوم رہا ہے اور یہ 2 r radius with equal velocity یہاں جو velocity ہے اس particle کے velocity v یہاں بھی particle جو گھوم رہا ہے اس میں velocity v تھوڑا سا ٹھیک ٹک بنائیے گا what is the ratio of the centripetal force centripetal force 1 اور centripetal force 2 کا ratio کیا ہوگا ٹھیک ہے تو centripetal force 1 بٹے centripetal force 2 ابھی ہم نے بتا half sorry mv square بٹے r m1 v1 square بٹے r1 m2 v2 square بٹے r2 m1 ہے کتنا m v1 کتنا ہے v v2 بٹے r1 r1 بٹے کتنا ہو جائے گا m2 4m اور v تو v ہے بٹے r2 2r v2 v2 cancel ہو جائے گا mm cancel ہو جائے گا rr cancel ہو جائے گا that is 1 بٹے 1 2 پر چلا جائے گا 4 نیچے آ جائے گا there is 1 is to 2 دیکھ لیجے اگر میں نے صحیح calculation کیا رہے گا تو یہ تھا 73 next ہمارا ہوا 74 چلیا done 74 میں کیا کہہ رہا ہے 74 میں کہہ رہا ہے a body is projected from the ground with a velocity of 10 meter per second کتنا meter per second 10 meter per second such that it makes an angle 30 degree with the horizon horizontal کتنا angle بنا رہا ہے 30 degree what is the horizontal velocity at the maximum height یا ایسے جائے گا to maximum height میں جا کے اس کی horizontal velocity کتنی ہوگی تو بتائیے یہ ہے ہمارا u x اور یہ کیا u y ہمیں کیا چاہیے u x کیا ہوگا u cos theta u کتنا ہے 10 گنا cos 30 degree cos 30 degree کتنا ہو جائے گا root 3 that is 5 root 3 meter per second ٹھیک ہے اور میں نے کیا بولا تھا horizontal velocity میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا چونکہ horizontal direction میں کوئی acceleration نہیں ہے تو آنسر ہوگا آپ کا 5 root 3 meter per second only ٹھیک ہے یہ question 74 next 75 done چلی 75 کیا کہہ رہا ہے 75 کہہ رہا ہے body is projected with a velocity 23 meter per second ایک باڈی ہے جہاں سے مان لیتے ہیں اس کو project کیا گیا ہے کتنا meter per second سے 30 meter per second سے from height of 5 meter کتنی height ہے 5 meter ٹھیک what is the velocity of the body on reaching the ground just ground سے reach کرنے سے پہ لیا جو velocity ہوگی کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ velocity مانگا گیا ہے تو کتنا ہو جائے گا بتائیے یہ آکے drop کرے گا یہاں پہ تو کیا ہوگا دیکھتے ہیں اس کو 23 meter per second سے فیکا گیا initially کتنی velocity 23 meter per second اور اگر ہم بات کریں اس کا ہم component نکالیں یہ 23 یہ کتنا 90 degree اس direction میں کتنا meter per second 0 meter per second تو اگر ہم بات کریں vertical direction میں ہم کو چاہیے کیا اگر میں فرملاہ ہوں v square u square plus 2 as اور سب کون سا لیں vertical وال ٹھیک ہے vertical میں کتنا ہے 5 meter اور اسی کو ہم نے کیا ہمارے positive direction تو v y یہ تو نکالنا ہے v y v y square u y 0 square plus 2 into g کتنا 10 لے لیتے ہیں s y کتنا ہے 5 تو کتنا ہو جائے گا v y برابر 10 25 100 یہ سکوائر ہے تو یہاں سے v y نکل کے آئے گا 10 meter per second that is 10 meter per second سے آگے کیا کرے گا strike کرے گا کونسا y والا لیکن یہاں پہ ایک بات ہے y والا کتنا meter per second 10 meter per second اور یہ کتنا ہے 23 meter per second جو آگے drop کرے گا تو یہ والا resultant ہوگا وہ کتنا ہوگا تو net velocity ہو جائے گی 10 square plus 23 square root ٹھیک ہے i think آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی 23 میں تو بدلاؤ نہیں آئے اگر 23 ہوا ورٹیکل میں کتنا 23 square plus 10 square root answer ہوگا تو یہ کہانی تک اس کی تف لگ رہا ہوگا آپ کو شاید آپ کے لیول کے ساب سے اوپر جا رہا ہے 86 اور 87 نکال چلی done 1 2 3 فٹا فٹ 86 اور 87 کر لیتے ہیں اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا 86 میں کیا کہہ رہا ہے a missile is launched from the ground making an angle of 45 with horizontal ایک missile ہے جس کو 45 degree میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے launch کر رہے ہیں if it required it is required to hit the target on the ground at 1600 km کتنا km یہ یاد رہے کہ ابھی ہم لوگ air کے resistance کو ignore کر کے بات کر رہے ہیں with what velocity should it be launched u کا ویلو کتنا ہوگا اور g کا ویلو لکھا ہے 10 میٹر پرو سکنی سکوار لینے اور بول دیا ہے کہ assume the acceleration due to gravity to be uniform through out the motion of the missile تو u کتنا ہوگا ٹھیک ہے اب بتائیے یہ r میکس کا ہوگا یا theta 45 پٹ کھانا ہے 2 into foot of 90 ہو جائے گا that is r ہو جائے گا u سکوار بٹے g اور r ہے کتنا 1600 km into 1000 کس میں نکل جائے گا میٹر میں u سکوار بٹے g u سکوار برابر سولہ سو گنا یہ ہزار گنا 10 ہزار تو u برابر ہو جائے گا سولہ سو گنا 10 ہزار کا سکوار سولہ سو کا روٹ کتنا ہو جائے گا 40 10 ہزار کا روٹ کتنا ہو جائے گا 100 that is 4000 میٹر پر سکنی یا 4 کلومیٹر پر سکنی that is 4 کلومیٹر پر سکنی سے اس کو کیا کرنا پڑے گا پروڈیکٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اتار لیجئے ڈن چلی 86 ہو گیا یہ تف لیکچر ہو سکتا ہے آپ کے لئے لیکن یہ تف ہے ہی تو میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں آپ کے لیوال کے لئے ڈن ڈس 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 ڈ ڈ ڈ ڈ تین اور ٹائم کتنا ایک سیکنڈ پلس ایکس لیشن زیرو ہے ہاریزنل ڈریکشن میں تو آنسر کیا ہوگا دس روڈ تین میٹر اسے بھی سمجھ آ رہا ہے دس روڈ تین میٹر پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں کتنا چلے گا دس روڈ تین میٹر اور ہاریزنل میں کوئی ویلسوری کا بدلاؤ نہیں آئے گا ہم ایر کے ریسیسٹنس کو کیا کیا ہے اگنور کیے یو آئی کتنا ہوگا بیس سائن 30 سائن 30 کتنا ہوتا ہے ایک بٹے دو that is 10 میٹر پر سیکنڈ اب ایس وائی کتنا ہو جائے گا بتائیے یو آئی تی پلس ہاف اے وائی تی سکوار یو آئی کتنا ہے بتائیے دس ٹائم کتنا ایک پلس ہاف اوپر ہم نے کیا مانا ہے پاؤزیٹیو تو ایکسلیرشن نیچے ہے تو مائنس ہوگا مائنس ٹین انٹو ٹی سکوار ون سکوار that is 10 گناہ ایک دس دو پانچ دس مائنس پانچ that is یہ کتنا چلے گا ایک سکنڈ پانچ میٹر ایس وائی پانچ میٹر آیا اور ایس اکس کتنا آیا دس میٹر آیا آئی تنگ کہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی تو جتنی ساری باتیں ہم نے کری آج کا ہوسکہ تف ہوا ہوا لیکن اس سے پہلے جتنی ساری باتیں ہم نے کری تھی وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو اگر اس میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے تو سب سے سے پہلے آپ ٹریگونومیٹری کو اچھے سے دیکھ لیں اور اگر ٹریگونومیٹری اچھے سے دیکھیں گے تو آپ کی ٹریگونومیٹری بھی اچھی ہو جائے گی اور ساتھ میں یہ پروڈیکٹائیل بھی آپ کو سمجھ آئے گا اور پروڈیکٹائیل کے questions کو میں نے الگ سے بھی کر دیا ہے بہت ہی slow میں تو وہ وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ بہت مزا آیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں thank you very much